سٹوڈرز کو عام طور پر پریشانی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے انگلیش ایسے کا پیپر تو اٹیمٹ کرنا ہے تو ٹاپک جو ہوں گے وہ چونکہ یا تو پھر سوشل ایشوز ریلیٹڈ ہوں گے یا پھر کرنٹ افیر ریلیٹڈ ہوں گے تو ان کرنٹ افیر ریلیٹڈ ٹاپکس کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا کیسے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ how to collect the data for انگلیش ایسے تو اس data collection کے کچھ دو تین چار طریقے ہیں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں css pms aspirate دو قسم کے ایک سٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جن کا science background ہوتا ہے science background کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر physics, chemistry, math وغیرہ یا computer science اس طرح کے سبجیکٹ یا economic وغیرہ رکھتے ہیں تو اس طرح کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا current affair جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے current affair تھوڑا سا کمزور ہونے کی وجہ سے ان سٹوڈنٹس کے لیے suggestion یہ ہے کہ یہ at least کوئی ایک book لے لیں اس سے consultation کریں یا پھر english asses کی topic wise preparation کریں topic wise preparation کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرض کریں آپ نے 10 topic تیار کرنے ہیں اس میں میں آپ کو فرض کریں کہتا ہوں کہ بھئے آپ لکھو water crisis related data تیار کرو تو آپ کے پاس جب ایک english asses کی book ہوگی اور آپ push data اس سے لیں گے اور اپنا ایک register پہ جب آپ notes بنا رہے ہوں گے تو آپ google پہ لکھیں گے causes of water crisis effects of water crisis suggestions to improve the water waste stage یا how to control the water crisis ٹھیک ہے جب آپ google پہ یہ لکھیں گے تو آپ کو google جو ہے وہ کافی ساری information دے گا یہ information جو ہوگی آپ اس کو note down کر لیں اپنے register پر ٹھیک ہے اس طرح آپ کا ہو گیا ایک topic کا data بلکہ اسی طرح اگر آپ تیار کر رہے ہیں topic gender equality پہ یا پھر feminism پہ ٹھیک ہے تو اس کا topic اس topic کو بھی آپ ایک book جو لیں گے اس کے اندر بھی topic ہوگا وہ اس کی اس کا data ہوگا اس کے علاوہ آپ google سے تیار کریں جب آپ google سے تیار کریں گے وہ statement لکھیں گے کہ causes of feminism یا effects of feminism تو google جو ہے آپ کو بیسیکلی اخباروں کے column دے گا کچھ نہ کچھ جیسے down ہو گیا خبریں ہو گیا the news ہو گیا انگلیش اخبار جو ہے magazine ٹھیک ہے اس کے جو editorials ہیں نا جو اس کے column ہیں google کے اندر زیادہ تر cases میں وہی پڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ data collect کریں گے data collect کرنے کے بعد اپنے register پر note کریں گے تو جو آپ کے register پر data note ہوگا وہ بھی وہی ہوگا جو عام طور پر دوسرے type کے student جو ہیں وہ اخباروں میں پڑھتے ہیں تو science background کے student چونکہ اخبار روزانہ نہیں پڑھیں گے تو اسی لیے جب اخبار نہیں پڑھیں گے تو وہ topic wise data تیار کریں گے کچھ 10 سے 15 topics کا جب وہ google سے search کریں گے تو topic google سے data بھی وہی ملے گا جو ایک regular اخبار پڑھنے والا student جو ہے وہ اخبار سے اس کو سمجھتا ہے اور دوسری level کے students یہ ہیں جو کہ رکھتے ہیں IR political science US history governance and public policy اس طرح کے جو سبجیکٹ ہیں وہ public administration level کے سبجیکٹ رکھتے ہیں اس طرح کے students کا جو analytical analysis ہے یا current affairs related topics ہیں ان کے اوپر اچھی گریب ہوتی ہے اور اس type کے students جو ہیں وہ daily basis پہ news paper پڑھتے ہیں چونکہ اس طرح کے students daily basis پہ news paper پڑھتے ہیں اسی لیے news paper پڑھتے وقت تو کچھ points جو ہیں وہ اپنے register پہ note کر لیں بے شک وہ main heading note کرتے ہیں ہر topic کی وہ اپنے register میں بنائیں یا تین تین چار چار یا پانچ پانچ صفحے چھوڑ کے ایک topic لکھیں water crisis پھر پانچ pages چھوڑ کے democracy پھر پانچ pages چھوڑ کے international relation and global politics پھر پانچ pages چھوڑ کے feminism یا gender equality تو جب اخبار پڑھیں تو پہلا چونکہ آپ نے topic لکھا ہے water crisis related تو جب اخبار کے editorial میں انگلیش اخبار کے editorial میں water crisis related کوئی data ہوگا تو اس کی جو key figures ہیں یعنی آپ کوئی اس کے facts and figure ہیں یا کوئی data ہے important وہ candidate جو ہے وہ data اخبار سے note down کر کے اس انگلیش ایسے والے جو پانچ pages خالی ہیں main heading کے بعد آپ کے register کے اوپر اس میں paste کرتا آئے گا اگر اخبار میں اس کو causes ملتی ہیں water crisis کی تو causes کے بھی point لکھ لے گا اگر کوئی data note کرنے والا ہے جیسا کہ water crisis related data ہے کہ جب پاکستان بنا تو پارک کیپٹا پانی جو تھا وہ تقریبا وہ کہتے ہیں جی باون سو اسی تھا ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ اٹھارہ سو ہے یا پچیس سو ہے اس طرح کا جو facts and figure والا data ہے نا فرض کریں پاکستان جو ہے پاکستان کے اندر water crisis دنیا میں فلاں رہا ہے پاکستان کی رینکنگ ہے تو اس طرح کا data جو ہے آپ note کرتے ہیں کہ اگر آپ چھ چار چھ مہینے exam سے پہلے شروع کریں گے تو تو اگر آپ daily basis بھی اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کے یہ چار چار پانچ پانچ pages جو ہیں facts and figure پر مشتمل یہ آپ کے fill ہو جائیں گے تقریباً آٹھ دس بارہ topics related تو exam والے دن چونکہ time بہت تھوڑا ہوتا ہے اسی لیے students جو ہیں وہ اسی register کی main heading topic related main headings اور facts and figure جو ہے اس کو ایک بار اپنی نگاہ سے گزار لیں گے تو ان کو fresh ہو جائے گا تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنے English essay کا data لگ سکتے ہیں میں quickly repeat کرتا ہوں کہ دو قسم کے students ہیں ایک جو ریگولر اخبار پڑھتے ہیں وہ اخبار کا data topic wise note کر کے اپنے register پہ لکھیں اور register پہ بھی topic wise لکھیں دوسرے وہ student جو کہ اخبار نہیں پڑھتے اور science background کے ہیں ان کا current affair week ہوتا ہے وہ essay کو ایک book لے لیں اور یا پھر اس کے ساتھ ساتھ google سے search کر کے topic wise اپنا essay مکمل طور پر register پہ note کریں ایک ہی time میں اور جو register پہ note کریں گے google سے search کر کے تو google سے search کرنے میں بھی وہ جو ہے google جو ہے آپ کو اخبار کے column دے گا ڈان ڈی نیوز جنگ اس طرح کے اخبار کے column دے گا تو دونوں صورتوں میں جو ہے کام آپ کے اخبار نے آنا ہے تو دوسری صورت جو ہے science background والے کی وہ اگر exam سے دو مہینے پہلے بھی start کریں تو روزانہ ایک essay ان کا بن جائے گا تو دس دن لگیں گے انگلیش essay کو وہ prepare کر لیں گے hopefully تو یہ تھا میرا آج کے لیکچر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے میں آپ سے زیادہ چاہوں گا اللہ حافظ تینکیو